ملو اسلام علیکم ملو اسلام علیکم میں ملیدی بات کر رہا ہوں جی فرمائیے مجھے دو سوال تھے ایک تیہ تھا حضرت میں نے آپ سے سناتا کہ مطلعہ ڈاکٹر حضرت محمد زکری رحمت اللہ علیہ وہ تبلیغ کے عمیر رہ چکے ہیں تو حضرت میں یہاں پہ بتایا تھا تو وہ منع کر رہے تھے ایسے تو حضرت وہ بتا دیجا آپ مجھے اور دوسرا مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مطلب کوئی کتوب جب علی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پھلا وہ کتوب ہے اب دالے ہیں تو حضرت یہ مطلب کیسے پتہ لگتا ہے وہ روکو کہ وہ اب دالے یا کتوب ہے کیونکہ وہ تو خود بتاتے نہیں ہیں تو حضرت یہ فرما دیجا آپ ٹھیک بہت شکریہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ عدیل منیر صاحب آپ جو ایڈیا سے کال کرتے ہیں ہمارے پروگرام کے ساتھ لگے میں میرے مرید بھی ہیں اللہ تمہارک و تعالی آپ کو منافع اسے مالا مالا فرمائے اور باقی آپ نے کہا کہ شاید میں نے یہ کہا کہ حضرت شاہ الہدیس مولانا محمد زکریہ کاندلوی اور یہ قطب الاقتاب جو فضائل عمال کتاب انہیں لکھی ہے تو وہ امیر بھی رہ چکے ہیں تو آپ کہنے کہ یہ ڈیلائل کر رہے ہیں تبلیغ جماعت کے ذات کہ امیر نہیں ہیں تو بھئی امیر سے مراد یہ ہے کہ ان کے مرکزی رہنماں ہیں ان کے مرکزی بزرگوں میں سے حضرت شاہ زکریہ یہ مراد ہے اب یہ سپیسیف کیلئے جو استلاحی طور پر جو امیر ہوتا ہے ہو سکتا وہ امیر اس طرح نہ رہے ہوں لیکن یہ ہے کہ امیر سے مراد میرے یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے مرکزی بزرگوں میں سے تھے ذہر فضیل عمال کے مصنف ہیں اور پہ حضرت شیخ حضرت مولانا علیہ الساب رحمت اللہ علیہ کے جو ہے وہ بتیجے ہیں اور ان کے کہنے پہ یہ فضیل عمال انہوں نے کتاب لکھی ہے اور حضرت شیخ زکریر رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا فیضان ہے تو اگر بالفرض وہ امیر نہیں بھی رہے ہیں استلاحی طور پر تو اس میں کوئی اسی بڑی بات نہیں لیکن وہ مرکزی بزرگوں میں سے ہیں تو اس لئے جو ہے یہ کوئی ایسی کانٹروورشل بات نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے وقت کو ضائع کیا جائے اور باقی جو دوسرے سوال آپ نے کیا ہے تو اس کا جو ہے جواب حضرت حکیم علومت حانوی رحمت اللہ علیہ کے بقول کہ بڑا آسان ہے جیسے کہ ان کے خلیفہ تھی حضرت مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے حضرت مولانا شفیت حانوی رحمت اللہ علیہ سوال کیا کہ جب بندہ ولی بن جاتا ہے اللہ کا ولی ہو جاتا ہے ولات و معرفت مقام پہ پہنچ جاتا ہے اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میں اللہ کا عاشق اور اللہ کا ولی ہو گئے ہوں اس پر حضرت مسکرہ کے فرمایا کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس کو خود پتا چل جاتا ہے کہ میں بالغ ہو گئے ہوں اس کو بتانا نہیں پڑتا کوئی دوسرا بتائے ملے والا کہ تم بالغ ہو گئے ہو تو مطلب خود پڑتا چل جاتا ہے جیسے جسمانی بلوغت جب انسان کو حاصل ہوتی ہے تو خود اس کو اس کا ادراک ہو جاتا ہے ایسے روحانی بلوغت یعنی ولات و معرفت کی جب ملتی ہے تو خود اس کو ادراک ہو جاتا ہے کہ میں بالغ ہو گیا ہوں اور جیسے ہی کوئی بالغ ہوتا ہے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بالغ ہے اس کی آواز میں فرق آتا ہے اس کو مجھ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اس کی اٹھان کے اندر قوت آ جاتی تو والدہ خود دیکھ کے پچان جیسے بچہ ہمارا بالغ ہو گیا ہے بلکل اسی طریقے سے جو قطب ہے عبدال ان منصوبوں کے اوپر جب فائز ہوتے ہیں تو آثار ہی ان سے ایسے ظاہر ہونے لگتے ہیں ولات و معرفت کے کہ دیکھنے والی نظر جو پچان جاتی ہے کہ عبدال اور قطب کے مقام پر فائز ہے یہ تو جب وہ نظریں جو ان کو ادراک کر لیتی ہیں وہی نظریں آگے پاس کرتی ہو لوگوں میں کہ یہ فلاں قطب ہے جی یہ فلاں عبدال ہے تو وہ بات سپریڈ ہو جاتی ہے کہ یہ شخص جو اپنے وقت کا قطب ہے بھلے وہ خود نہیں اس کا اظہار کرتے ہیں کہ میں قطب ہوں بعض دفعہ وہ تحدیس نعمت کے طور پر اپنے خاص رفقہ کے اندر اظہار کر بھی دیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے قطبت کے مقام پر فائز کر دیا ہے تو خاص محبت والوں میں وہ محبت والے راوی بن جاتے ہیں آگے بعد پہنچا دیتے ہیں لہذا تاریخ کے اندر اس کا نام عبدال اور قطب میں آ جاتا ہے اور بسوقات نہیں بتاتے تو دیکھنے والی نگاہیں جیسے ایک لڑکا بالی ہو تو پہچان جاتے ہیں لوگ اسی طریقے سے روحانی بلوغت پر جب فائز ہوتا تو وہ نگاہیں پہچان جاتی ہیں اور وہ پھر آگے روایت کر دیتے ہیں کہ یہ شخص یہ عبدال ہے ماشاءاللہ تو اس طریقے سے ان کی عبدالیہ لوگوں میں پھیل جاتی ہے یوں لوگوں کو پتہ جل جاتا ہے کہ فرانشہ قطب یہ عبدالیہ غوث ہے بہت شکریہ دیتیل جواب دیا بہت خوب